موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة الشورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصا به نوحاً والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسا وعیسا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فیه الى قوله تعالی فَلِذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَوْبِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ شَحْلِ صَدْلِ وَيَسْلِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللَّهُمَا رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَا أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ اللَّهُمَا أَنِسْ وَحْشَتَنَا فِي قُبُورِنَا وَارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمُ اللَّهُمَا أَرْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمُ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةً اللَّهُمَا ذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّتَنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین مرزد حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات کئی حوالوں سے اس سے پہلے بھی میں ارز کر چکا ہوں لیکن آج بھی تمہیدن اس کا ارز کرنا مناسب ہے کہ میری زندگی کے تقریباً پچاس برس تعلیم و تعلیم قرآن میں بسر ہوئے سن 1951 میں جبکہ میں میڈیکل کا سٹوئنٹ تھا اور جمعیت طلب آکا رکن بھی تھا اور میڈیکل کالیج کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کی شاخ کا نازم بھی تھا اس زمانے سے میرے درس قرآن کا سنسلہ شروع ہوا جمعیت میں پھر جماعت میں پھر اپنے طور پر 1965 کے بعد سے جب پھر میں منتقل ہوا ہوں دوبارہ لاہور آیا ہوں تو اس کے بعد تو اکثر و بیشتر میرا وقت اور میری صلاحیتیں اور میری قوتیں اسی کام میں لگیں گویا کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں اس دوران میں طویل اور مختصر دروس قرآن کی لا تعداد نشستوں سے خطاب کیا ہے ایک بار پورے قرآن حکیم کا درس ابتدا سے اختتام تک پہلے دیا تھا اور اب دوبارہ اس کا سنسلہ جاری ہے کم سے کم دس مرتبہ پورے قرآن حکیم کے ترجمے کا دورہ مختصر تشریح کے ساتھ رمضان مبارک میں تراوی کی نماز کے ساتھ کر چکا ہوں پھر قرآنی درسگاہیں اور قرآنی تربیتگاہیں اور قرآنی کانفرنسے یہ تو یوں سمجھ یہ کہ اب ان کے کوئی تاریخ مرتب کرنا ممکن نہیں ہے بہرحال یہ جو تعلیم و تعالیم قرآن کا معاملہ تھا اس پر مستضاد اللہ تعالی نے توفیق دی کہ ایک تحریک اور دعوت اور تنظیم کی بنیاد بھی رکھی جائے یہ صرف ایک اکیڈمک معاملہ نہ ہو پڑھنا پڑھانا علم کا حصول بس نہیں بلکہ اس کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے تنظیم اسلامی کا قیام 1975 میں عمل میں آیا گویا کہ ربع صدی اب اس پر بھی میٹھ چکی ہے اس پورے عرصے کے دوران اور میری یہ تنظیم اور تحریک اور دعوت ان سب کا مرکز و محور اور میرا اورنا بھی چھونا جو ہے وہ نصدی سے قرآن حکیم ہے البتہ لگ بگ بیس برس سے سیرت النبی علیہ صاحب یا صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری غور و فکر کا سوچ بچار کا اور میرے متعلق کا ایک موضوع رہا ہے میں نے اپنے اس پورے عرصے کے دوران قرآن حکیم کے دعوت اور اس کے فکر اور اس کے فلسفے کے جن مختلف پہلووں کو بیان کیا ہے ان میں سے علیدہ علیدہ ہر پہلو ہر ذاویے پر بڑی مفصل تقاریر مفصل دروس موجود ہیں آوڈیوز میں ہیں ویڈیوز میں ہیں اب تو بہت کچھ ان میں سے تحریری شکل میں بھی آ چکا ہے کتابی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے اصل میں آج میں جو چاہ رہا ہوں اس نشست میں جس کے لیے کہ خصوص ہی ہم نے احتمام کیا اس کی اطلاع دینے کا بیش نظر یہ ہے کہ چیزیں جب مختلف موضوعات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو ہر چیز کی تفصیل میں آدمی کافی دور تک نکل جاتا ہے آج میری کوشش یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ اپنے پورے قرآنی فکر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھو اور اس کو میں نے چار زاویوں میں تقسیم کیا ہے لیکن یہ چاروں زاویے جو ہیں زاویہ قائمہ ہیں رائٹ اینگلز اور آپ کو معلوم ہے کہ جب دو زاویہ قائمیاں جڑ جائیں آپس میں تو پھر ایک وہ مکمل لائن بن جاتی ہے ایک سو اسی درجے کا زاویہ اور اگر چار ہو جائیں تو پھر وہ سرکل مکمل ہو جاتا ہے تو میرے قرآنی فکر کا گویا کہ مکمل دائرہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آج اختصار کے ساتھ ہر معاملے میں ظاہر بات ہے کہ مجھے اختصار سے کام لینا پڑے گا اس لیے کہ ایک محدود وقت میں میں ان تمام گوشوں کو چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے لے آؤں میں ایک وقت دیکھیں سب سے پہلا گوشہ کہہ لیجئے زاویہ کہہ لیجئے وہ ہے خالص انفرادی سطح پر معاملہ خالص انفرادی سطح پر انسان کا اصل مسئلہ کیا ہے اضروع اسلام و ایمان اضروع اسلام و ایمان اضروع قرآن انسان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسے فلاح حاصل ہو جائے اخروی نجات حاصل ہو جائے جو عبدی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت کی زندگی اس میں وہ عذابِ الہی سے بچ جائے اللہ کے عفو درگزر کا اللہ کے رحم و کرم کا مستحق قرار پا جائے یہ ہے اصل مسئلہ ہر شخص کی موت اس کے سامنے ہے اس کا انتظار کر رہی ہے ہر شخص کی قبر جو ہے گویا کہ مو کھولے ہوئے اس کو خوشاندیت کہنے کے لیے منتظر ہے اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضری ہے حساب کتاب ہے اور وہاں پر اگر کامیابی ہو گئی تو گویا کہ اصل کامیابی ہے ذالک یوم التغابل وہ ہے اصل میں ہار اور جیت کے فیصلے کا دن یہی وجہ ہے کہ تنظیم اسلامی کے جو قرارداد تحسیس اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ دین کا اصل مخاطب فرد ہے اور اسی کے نجات و فلاح جو ہے وہ در حقیقت دین کا اصل مقصود ہے تو میں بھی سب سے پہلے یہ خالص انفرادی سطح پر دنیا کدھر جا رہی ہے امت مسلمہ کس حال میں ہے ہمارا وطن کس حال میں ہے ہماری قوم کس تحفیت میں ہے ان سے الادہ ہو جائیے بالکل اس لیے کہ آخرت میں معاملہ نفسی نفسی کا ہوگا نہ ماں کی فکر ہوگی نہ باپ کا فکر ہوگا نہ اولاد کا نہ بھائی کا نہ کسی کا نہیں نہ بیوی کا نہ شہر کا ہر ایک کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کی پڑی ہوگی اور کوئی کسی کی خبر لینے والا نہیں ہوگا ہر انسان یہ چاہے گا تمام انسانوں کو جہنم میں جھوک دیا جائے مجھے بچا دیا جائے میرے باپ کو میری ماں کو میری بیوی کو میری اولاد کو میرے بھائی سب کو جھوک دو مجھے بچا یہ نفسی نفسی کے جو قیامت میں ہونی ہے اس کے لیے ہمیں ذہنن یہاں تیار ہونا چاہیے علیکم انفسکم لا یضرکم منظلہ ازہ تدیتم تمام نوع انسانی گمراہی میں ہو لیکن اگر آپ ہدایت پر ہیں تو تمام انسانوں کی گمراہی آپ کو کوئی نفسان نہیں پہنچائے گی علیکم انفسکم تم پر اصل ذمہ داری تمہاری اپنی ہے لا یضرکم منظلہ ازہ تدیتم اگر تم ہدایت پر ہوئے تو جو لوگ گمراہی پر ہوں گے ان سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن یہ جو اخربی صلاح اور فلاح اور نجات کا تعلق ہے اس کے کچھ لوازم ہے اس کے کچھ تخاظے ہیں اس کی کچھ ذمہ داریہ ہیں اس کے اعتبار سے کچھ فرائز ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں یہ آپ کو محنت سے مشقت سے کمانی ہوگی حاصل کرنی ہوگی اس مسئلے کو میں نے مختلف اعتبارات سے جو واضح کیا اس میں سب سے پہلے تو قرآن حکیم کا ایک منتخب نساب تقریباً دو پارے کے لگ بگ گویا کہ ایک بٹا پندرہ قرآن مختلف مقامات سے انتخاب نقطہ آغاز سورة العصر جو تین آیات پر مشتمل ہیں اور اس کا کلائمکس نقطہ عروج سورہ حدیث جو تقریباً تیس آیات پر مشتمل ہیں تو بھی ایکزیکٹ وہ انتیس آیات ہیں درمیان میں پوری پوری صورتیں بھی ہیں سورہ صف ہے سورہ جمعہ ہے سورہ منافقون ہے سورہ تغابون ہے اور بھی اور ایک ایک رکو ہے کچھ آیات منتخب ہیں یہ مختلف مقامات سے انتخاب کر کے ایک تقریباً ایک بٹا پندرہ قرآن کے لگ بھگ یہ منتخب نساب جو میں نے مرتب کیا تھا تو میرے اس پورے عرصے کے دوران سب سے زیادہ جس جن موضوعات پر میں نے تقاریر کی ہیں یا دروس نہیں ہیں وہ یہی منتخب نساب ہے اس منتخب نساب کے ذریعے سے تدریجاً جو بات کھلتی ہے وہ کیا ہے سورہ تلاصل کہتی ہے کہ انسان کی نجات کے لیے چار شرطیں لازم ہیں ایمان عمل صالح تواصل بالحق تواصل بالصور امام راضی کہتے ہیں وَلْذَدْلَ ذَلِكَ اَنَّ النِّجَاطَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُورِ حَذِهِ الْأَرْبَعَةُ اس سے معلوم ہوا کہ جو نجات ہے وہ معلق ہے منحصر ہے ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ان میں سے کوئی ایک شہ بھی کم ہوئی تو نجات کی توقع نہیں ہے پھر جب یہ مضمون کھلنا شروع ہوتا ہے پھر اسی میں جہاد فی سبیل اللہ کا مضمون آتا ہے اسی میں دعوت ان اللہ کا مضمون آتا ہے اسی میں اقامت دین کی جد و جہد کا موضوع آتا ہے انفرادی اور صافر کیا ہونے چاہیے سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے اساسات کیا ہیں پوری طرح تعمیر شدہ ایک انسانی شخصیت کا ہیولہ کیا ہے انسانی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اسلامی ریاست کے اصول کیا ہیں اسلامی سیاست کے احساسات کیا ہیں لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ تدریجا پھر جہاد اور اقامت دین اور غلبہ دین کی جد و جہد اور یہ کہ ایک قانونی اسلام ہے ایک حقیقی ایمان ہے حقیقی ایمان کا لازمہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اور نجات اخروی کا لازمی جو احتقاظہ ہے پوری رقودت وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اس جہاد فی سبیل اللہ کے دو درچے ہیں دین کی دعوت اور دین کی اقامت یہ بڑی تفصیل کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ اس منتقب نساب کے ذریعے سے میں نے بہت مرتبہ بے شبار مرتبہ اس کو بیال کیا اس کے بعد اللہ کی فضل و کرم سے ایک عجیب سی تشریح تشبیح سامنے دین میں آئی مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں کراچی میں نازم آباد نمبر چار کی ایک جامعہ مسجد میں خطاب کر رہا تھا اسی وقت وہ ذہن میں بات پہلی مرتبہ آئی اور میں نے بیان کی کہ فرائض دینی کے چار لیول اگر آپ سمجھنا چاہیے تو وہ ایک تین منزلہ عمارت کی تشبیح سے بہت امدگی کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ ایک ذہن میں تصور قائم کیجئے ایک تین منزلہ عمارت ہے لیکن پہلی منزل پر صرف چار ستون کھڑے ہیں کوئی اور تعمیر نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ ان ستونوں کے نیچے فاؤنڈیشن ہے فاؤنڈیشن کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے جیسے ہم پلنٹ کہتے ہیں اور اصل فاؤنڈیشن جو زیر زمین ہوتی گڑی ہوئی ہوتی وہ نظر نہیں آتی ان چار ستونوں پر پہلی چھت آئی اس کے بعد بھی اصل میں اگرچہ تعمیر ستونوں ہی پر چلے گی تو ستونوں ہی سے بات آگے چلتی ہے لیکن آگے چونکہ تعمیر ہو گئی دیواریں بن دیں ستون نظر نہیں آ رہے لیکن آگے بھی معاملہ ستونوں پر ہی ہے پھر دوسری چھت آگئی اسی طرح پہ تیسری چھت آگئی تو تین منزل آئے مارکتے ہیں تین چھتے ہیں اور نیچے چار ستون ہیں اور ستونوں کے نیچے فاؤنڈیشن ہے فاؤنڈیشن کے بھی دو حصے ہیں ایک ویزیبل ہے جو نظر آتا ہے پلنٹ اور ایک اس کا اصل حصہ اصل فاؤنڈیشن ہے کہ جو زیر زمین ہے نظر نہیں آتا اب یہ جو فاؤنڈیشن کا جو پلنٹ نظر آ رہا ہے یہ ہے ایمان باللسان اقرارم باللسان اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اور جو فاؤنڈیشن نیچے ہے یہ ہے اصل ایمان تصدیقم بالقلب جیسے تصدیقم بالقلب نظر نہیں آ سکتی لیکن حقیقی ایمان تو تصدیقم بالقلب ہے اسی طریقے سے یہ فاؤنڈیشن نظر نہیں آتی لیکن معلوم ہے کہ امارت کی مضبوطی کا سارا دار و مدار تو اسی پر ہے پھر جو چار ستون کھڑے ہیں یہ چار جو ہیں مورڈز آف ورشپ ہیں عبادات ہیں جو ہم پر فرض کی گئیں نماز، روزہ، حج، زکاة پہلی چھت جو آ گئی یہ ہے اپنی انفدادی زندگی میں اللہ کے احکام کی کامل اطاعت اس کے لئے پہلا رضا ہے اسلام to surrender آدمی جو ہے اگر کہیں کسی سے لڑائی ہو رہی تھی اور اچانک آپ نے فیصلہ کیا آپ نے ہتیار رکھ دیا بھائی میں نے آئی surrender بات ختم ہو گئی اسلام کی معنی surrender پھر اطاعت اطاعت کا لفظ بنا تو سے دلی آمانگی کے ساتھ اطاعت کرنا اللہ کی تقوی اللہ کی نافرمانی سے بچنا عبادت پوری زندگی میں ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی بندگی اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ پہلی چھت ہے لیکن یہ اطاعت اور یہ عبادت پوری زندگی میں مطلوب ہے یہ جزوی نہیں ہو سکتی جزوی اطاعت پر بڑی سخت وعید قرآن کی آئی ہے آیت نمبر پچاسی سورہ بقرہ کی لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اب اس کے بعد پھر وہ ستون اوپر گئے دیواروں میں نظر نہیں آرہے دوسری چھت آگئی یہ ہے دوسری چھت کہ اب اسی ایمان کی اور اسلام کی دعوت دو لوگوں کو کسی کی طرف بلاؤ اس کے لیے ایک لفظ ہے تبلیغ اللہ کا پیغام پہنچاؤ تبلیغ کے لیے آپ کو ذرا جانا پڑے گا کسی کے پاس to reach out to someone تبلیغ کسی کو کوئی بات کونچانا دوسرا لفظ ہے دعوت اب اسے کھینچ کر لے آنا ہے اللہ کے دین کی طرف یہ دعوت ہے تو تبلیغ اور دعوت ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں آپ نے بات کو پہنچایا یہ تبلیغ ہے اسے کھینچ کر لے آئے یہ دعوت ہے پھر اسی کے لیے عمر بالمعروف نہیں للمنکر ہر بھلائی کا حکم دینا ہر بھلائی سے روکنا اور اس کی جامع ترین اسطلاح شہادت الانناس یہ دعوت یہ تبلیغ یہ عمر بالمعروف یہ دہیر اس درجے تک ہو کہ لوگوں پر حجت فائم ہو جائے یہ نہیں کہ بس سرسری طور پر کہہ دیا تو بس حق ادا ہو گیا جیسے کہ اللہ کے رسول جو ہیں اپنی جانیں حلکان کرتے رہے تاہر چاہے لوگوں سن رہے یا نہیں سن رہے مان رہے یا نہیں مان رہے ساڑھے نو سو بند تک حضرت نو جو ہیں یہ چلے جا رہے دعوت اپنی تو اس اعتبار سے اطمام حجت کی حد تک شہادت الانناس کا مطلب ہے ان پر حجت قائم کرتے گواہی دے دینا اس کے بعد پھر وہ تین چار سطون اوپر جا رہے ہیں چوتھی چھک آئی ہے یہ ہے دین کو قائم کرنا ایک ہے دین کی تبلیغ دعوت ایک ہے دین کو قائم کرنا عمارت بنانا اس کے لئے استلاحات ہیں تکبیر رب ورب کا فکبر اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو اسے بڑا مانا جائے ہر اعتبار سے اس کا حکم فائدل ہو ان اقیم الدین ابھی میں نے جو آیات پڑھی تھی سورہ شورہ کی دین کو قائم کرو قائم ہے تو قائم رکھو اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو پھر اسی میں ہے لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ کُلِّ تاکہ دین کو غالب کریں اس کے لئے ہم نے محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کے لئے جہاد کی کول ہے پکارا جا رہا ہے کہ اہلِ ایمان ایمان کے مدعی ہو اگر تم چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا پانا تو لازمان یقین والا ایمان حاصل کرو اور جہاد کرو اللہ کے رابے یہ سورہ صف کی دو آیات کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا اسی کے لئے پھر ایک لفظ ہے لِيَكُونَ الدِّينُ كُلِّهُ لِلَّهِ دین پورا نظام زندگی پورا کا پورا اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے حدیث میں اسی کے لئے لفظ آیا ہے لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلِيَا تمہارا جہاد جاری رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے سب سے اونچا بلند اللہ کی بات ہو یہ مختلف اسطلاحات ہیں تو یہ چار لیول ہوئے ان میں سب سے پہلا لیول میں بھول گیا معاف کیجئے گا کہ آپ اگر پلنف لیول پر کھڑے ہیں تو سب سے پہلے اے ایمان والو ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسول پر کیا معنی یہ ایمان اقرارم باللسان کی حد تک تو تمہیں حاصل ہے یقین قلبی والا ایمان حاصل کرو گویا کہ پہلا مرحلہ کیا ہے یقین قلبی والا ایمان حاصل کرنا دوسرا نیول کیا ہے اپنی زندگی میں اللہ کی کامل اطاعت اور عبادت تیسرا مرحلہ اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ نشت و اشاعت چوتھا مرحلہ اللہ کے دین کو قائم کرنا بالفعل ایک نظام زندگی کی حیثیت سے یہ چار لیول ہیں ان چاروں کے لیے جو جد و جہد ہوگی جو کوشش ہوگی جو وقت لگے گا جو سرمایہ لگے گا جو وسائل و ذرائع صرف ہوں گے ان سب کا نام ہے جہاد فی سمیل اللہ بے اموالکم و انفسکم اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس میں ابتدائی جہاد جو ہے اس کے لیے ہتیار ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے ایمان حاصل کروگے تو قرآن سے تذکیہ نفس حاصل کروگے تو قرآن سے دعوت دوگے تو قرآن کے ذریعے سے گویا کہ پہلے تین لیولز جو ہیں وہ سارے کے سارے در حقیقت قرآن مجید کے گرد ہیں عالی کیا ہے قرآن ہے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیات ساتھ لایا البتہ آخری مرحلے پر جا کر طاقت کا استعمال بھی ناگزیر ہے نظام قائم نہیں ہوتا طاقت کے استعمال کے بغیر نظام قائم نہیں ہوتا جانے دیے بغیر نظام قائم نہیں ہوتا خون دیے بغیر ناممکن ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دین کی اقامت کی اس جد و جہد کے اس مرحلے میں جانے دی ہیں کئی سو صحابہ کی جانے پیش کی گئی ہیں خود حضور جو ہے مجروح ہوئے ہیں آپ کا خون گرا ہے دو مرتبہ دامن اہد میں بھی خون کا فوارہ چھوٹا ہے آپ کا اور یہ کہ طائف کی گلیوں میں بھی اس کی بیوٹری میں خون جو ہے جزب ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری مرحلے پر پھر وہ جہاد بھی سیف قتال فیصہ بن اللہ کا برحلہ بھی آ سکتا ہے لیکن یہ کہ اس سے پہلے یہ جہاد بالقرآن ہے فَلَا تُتَعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اے نبی آپ لوگوں کی ان کافروں کی باتیں نہ مانیے اور ان کے خلاف جہاد عظیم کرتے جائیے اس قرآن کے ذریعے سے جہاد بالقرآن اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پہلی سطح پر یہ خالص انفرادی معاملہ ہے ایمان آپ کو حاصل ہوگا یقین والا ایمان اس کے بعد جو ہے وہ بھی انفرادی معاملہ اللہ کی بندگی کرنی ہے اطاعت کرنی ہے وہ انفرادی ہے لیکن اگر آپ کو ایسا ماحول میں اثر آ جائے جس میں بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں اللہ کے دین کی اطاعت کرنے کی تو سہولت ہو جائے گی کونو ماس صادقین اس قسم کی جمعیت اگر ہو آپ کے آس پاس آپ کی صحبت ایسے لوگوں کو کی صحبت آپ کو میں اثر ہو تو آسانی ہو جائے گی پھر دعوت دین کے لیے فرد بھی کام کر سکتا ہے ادارے بھی قائم ہو سکتے ہیں دار والعلوم قائم ہو سکتے ہیں پبلشنگ ہاؤسز قائم ہو سکتے ہیں مختلف ذرائع ابلاغ کے استعمال کے لیے جو بھی ذرائع ممکن ہے ان کے لیے منظم شکلے ہو سکتے ہیں لیکن آخری لیول کے لیے جماعت جماعت بھی سمعطات والی جماعت اس کے لیے جو حجرت اور جہاد درکار ہے آخری مرحلے کے لیے اقامت دین کے لیے دین کے عمل القیام کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہاں اس جماعت کی ضرورت ہے جس کے لیے حضرت حارث عشری رضی اللہ تعالیٰ نوک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمسن اللہ امرالی بہننا بالجماعت والسمع والطاعت والحجرت والجہاد فی سمیل اللہ رواحو الامام الترمزی و امام احمد رحمہم اللہ امام ترمزی بھی لائے ہے اور امام احمد مصنظ احمد ابن حمل میں بھی یہ حدیث موجود ہے یہ ہے اس تین منزلہ امارت کے حوالے سے فرائض دینی کا اقیام تصور جو الحمدللہ میں نے اور پھر میرے بہت سے ساتھیوں نے اس کو بہت امدگی کے ساتھ بے شمار مقامات پر بیان کیا ہے اور ہمیں ہر جگہ یہ رد عمل ملا ہے لوگوں کا جو فیڈ بیک ملا ہے تو واقعتاً یہ بہترین تشمیح ہے دین کے تقاضے اور دینی فرائض کی ادائیگی کو سمجھنے کے لئے ان کا کیا لیولز ہیں مختلف ان میں کیا اول ہے کیا دوم ہے کیا سوم ہے پھر یہ کہ ان کے آپس بکیار اب تو تعلق ہے تو یہ سہ منزلہ امارت کی تشمیح سے یہ بات بہت خوبصورتی سے واضح ہو جاتی ہے پھر میں نے اسے اور ایک مثال سے بھی واضح کیا ایک مسلس کو سامنے رکھئے مسلس کا ایک قائدہ ہے نیچے دو پھر اس کے یہ سائٹس جو جاتے ہیں ازلاع اور اوپر جا کر جو ہے وہ ایپیکس جو بھی ہے اس کے اوپر جا کر ہی مل جاتے ہیں قائدہ کیا ہے ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھ دیجئے اس قائدے کے ایک طرف ایک کونے پر اور محمد الرسول اللہ دوسرے کونے پر لکھ دیجئے اب لا الہ الا اللہ کے تقاضی کیا ہے عبادت اللہ کی بندگی اللہ کی تعاق محمد الرسول اللہ کا تقاضی کیا ہے کہ جو فرض منصبی محمد الرسول اللہ پر اللہ کی طرف سے عائد ہوا ہے اگر تم نے یہ کہا ہے کہ میں عمتی ہوں محمد کا تو اس فرض منصبی کی ادائیگی میں ان کے ساتھ شریک ہونا اسی دعوت میں اسی تبلیغ میں اسی شہادت الانناس میں اپنا تن مندھن لگانا یہ تقاضی ہے ایمان بن نسالت کا فَالَّذِينَ عَامَنُوا بِهِ وَعَضَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِينَ اُنزِرَ مَعَعُوا الْاَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اب دوسری طرح دیکھئے یہ عبادت ناقص رہے گی انسان کی بندگی ناقص ہے جب تک کہ اقامت دین کا مرحلہ تینا ہو جائے ورنہ کیا ہوگا انفرادی زندگی میں تو آپ اللہ کے حکام مان رہے ہیں اجتماعی زندگی میں تو اللہ کے حکام ہے ہی نہیں تو آپ کی زندگی کا جو حصہ اجتماعی نظام کے تحت ہے وہ عبادت سے خارج اس میں تو آپ کسی اور کا قانون مان رہے ہیں کسی اور کے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں عبادت بھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دین قائم نہ ہو اور شہادت الاناس بھی نہیں ہو سکتی کامل طور پر جب تک کہ آپ دین کا ایک نظام قائم کر کے دنیا کو نہ دکھا دے کہ آؤ دیکھو یہ ہے دین اس کا ایک عملی نمونہ جب تک پیش نہیں کر دیتے وہ کہیں کہ نظری باتیں ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں آدمی کہہ سکتے ہیں بھئی کر کے دکھاؤ نہ کر کے دکھانا اور ہوتا ہے اور صرف یہ کہ وعظ کہنا اور ہوتا ہے تو آپ بہت اچھا نظام پر پیش کر سکتے ہیں کتابوں کے اندر لیکن کر کے دکھاؤ قائم کرو جب تک کہ آپ حجت قائم نہ کر دے اس نظام کو قائم کر کے تو اقامت دین پر جا کر یہ مسلس کے دونوں اصلاحیں جڑ جاتے ہیں عبادت رب بھی مکمل ہوگی جبکہ اقامت دین ہو جائے اور شہادت اللہ ناس بھی کامل ہوگی جبکہ اقامت دین ہو جائے گویا کہ اس تسلیس اس مسلس کے حوالے سے بھی ان تینوں چیزوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ رب تو تعلق ہے واضح ہو گیا موسٹ ریسنٹی میں نے اسے ایک اور طریقے پر سمجھایا ہے اب یہ سب سے زیادہ یوں سمجھئے کہ ایک بات مفصل بھی آئی پھر ذرا وہ تین منزلہ عمارت کی شکل میں چار لیول آئے پھر مسلس کی شکل میں وہ تین باتیں رہ گئی اب دو باتیں ہیں مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اس کی بندگی کریں بندگی نام ہے اس کا کہ ہمہ تن ہمہ وجو ہمہ وقت اللہ کی اطاعت ہو ہر معاملے میں جزوی ہوگی تو اللہ کو قبول نہیں ہے میں واعت سنا ہی دوں گا آپ کو جس کا پہلے بھی میں نے حوالہ دیا آیت نمبر پیچاسی سورہ بقرہ کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے فَمَا جَزَاؤ مَيَفَرُ ذَلِكَ مِنْكُمِ اللَّهِ خِزْيُن فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کریں گے کہ دین کے صرف ایک حصے پر عمل پیرا ہو دوسرے حصے پر نہ ہو ان کی صدا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ظلیل و خار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَا إِلَى الشَّدِّ الْعَظَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ جو ہے غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو اس تصور کو سامنے رکھئے ہمتن بندگی اب میں کیا کروں میں اور آپ ایک ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں قانون غیر اسلامی ہے جہاں سودی کاروبار ہے پوری معیشت کے اندر تانہ بانہ سود کا ہے ہائی کورٹ ہے تو وہاں فیصلے اللہ کے قانون کے تحت تو نہیں ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے ہیں ہمارے سیشن جج فیصلے کر رہے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہے ہمارے تو آئیلی قوانین بھی اللہ کے قانون کے مطابق نہیں رہے ہیں ان کے اندر بھی دخل اندازی ہو گئی اب کیا کروں کہاں جاؤں کس طرف جاؤں کدر دیکھوں کسے آواز دوں یہاں آپ کا کاروبار کو دھیلا پڑ گیا تو آپ امریکہ بھاگ گئے آپ نے ویزا لے لیا لیکن اس کام کے لئے کہاں جائیں گے کس چکا جائیں گے کہاں جائیں امریکہ جائیں تب اس سے بھی بری حالت ہے کہیں اور جائیں اس سے بھی برا حال ہے یہاں کم سے کم نام تو اسلام کا ہے کم سے کم مساجد تو ہے کم سے کم آزانیں تو سننے کو ملتی ہیں وہاں جائیں گے تو کچھ بھی نہیں اس حوالے سے ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اس وقت صرف جزوی عبادت کر سکتے ہیں تو ہماری نجات کے لئے دو چیزیں لازمی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کے دین کے جن حکام پر ہم عمل کر سکتے ہوں چاہے اس میں کتنی ہی مشکل آئے تکلیف آئے فاقے آ جائیں لوگ جو ہیں وہ نفرت آپ سے کرنے لگیں آپ کا سوشل بائیکارٹ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن عمل کر سکتے ہیں اس پر تو عمل لازم کریں باقی جس حصے پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک پورا نظام نہ بدلے اس کا جو گناہ آپ کے اندر آ رہا ہے کہ آپ اس کی اطاعت نہیں کر پا رہے سود کا مخار یا دخان یا غبار جو آپ کے اندر جا رہا ہے مسلسل اس کا کفارہ یہ ہے کہ تن من دھن اپنی بہترین صلائیت اللہ کے دین کے اس نظام کو قائم کرنے کے لئے صرف کریں یہ کفارہ ہوگا گویا کہ دو الفاظ کے اندر بات پوری ہو گئی اللہ کے شریعت کے جن احکام پر آپ عمل کر سکتے ہیں چاہے مشکل ہو سودی لیندین چھوڑ سکتے ہیں آپ یا ذرا یہ ہوگا کہ آپ نے اگر سود پر رقم لے کر ذرا کاروبار زیادہ بڑھایا ہوا ہے چھوٹا کر لیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سود پر رقم لے کر مکان بنایا تو اس کو بیش کر رقم واپس کیجئے اور کسی چھوٹے مکان میں یا کرائے کی مکان میں رہی ہے ممکن ہے پردہ اپنے گھر میں نافذ کیجئے چاہے آپ کو دقیانوسی کہا جائے آپ کا سوشل بائیکارٹ میں ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے اس اسلام کا جب آغاز ہوا تو وہ اجنبی سی شہ تھی بعد میں جب اسلام کو غلبہ ہو گیا تو سبھی اس کے ساتھی بن گئے لیکن بہت جلدی اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا تو جو لوگ اسلام کی دور اجنبیت میں خود بھی اجنبی بن جائیں لیکن اس کے دامن سے وابستہ نہیں ان کے لئے توبہ ہے مبارک باد ہے تہنیت ہے اللہ تعالیٰ اللہ ہم ربنا جعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں امیں شامل ہونے کی توفیق ادا فرمائے تو یہ ہے سب سے پہلا سب سے زیادہ میرا وقت جو صرف ہوا ہے اسی تصور کو عام کرنے کے لئے نظام باطل کے تحت اگر ہم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں تو جتنے حصے پر عمل کرنا ممکن ہے اس پر تو لازمان عمل کریں اور بقیہ کے لئے کفارے کے طور پر اپنی بہتنین صلاحیتیں اپنے بیشتر اوقات لگا دیں اللہ کے دین کے قائم کرنے کی جد و جہود میں اور اس جد و جہود کے لئے لازم ہے التظام جماعت جہاد فی سبیل اللہ اس کے لئے لازم ہے انی آمرکم بخمسن اللہ امرنی بہننا بالجماعت والسمع والطاعت والحجنت والجہاد فی سبیل اللہ اس چیز پر جیسا کہ میں نے ارز کیا اپنا میکسیمم وقت میں نے صرف کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بدقسمتی سے صدیوں کے زوال اور انہتات کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے یہ تصورات بالکل نکل گئے ہیں عبادت کا مطلب ہم نے نماز روضہ حج اور زکاة سمجھ لیا بس پوری زندگی سے اس کا کوئی سروکات نہیں نظام باطن کے غلبے کے تحت بھی ہم جو ہے روحانی ترقی کی منزلیں تیہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس نظام کو بدلنے کا ہمیں خیال نہیں آتا لیکن یہ کہ جو بھی ضربیں لگ رہی ہیں اور ذکر ہو رہے ہیں اور اشغال ہو رہے ہیں ان کے ذریعے سے اپنی روحانی طرف فوح حاصل ہو رہا ہے ترقی جو ہے کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس نظام کو بدلنے کی طرح توجہ نہیں اس کے اہمیت اس کی فرضیت کا کوئی تصور نہیں موجود لہذا اصل میں سب سے زیادہ ضرورت میں اسی کی تھی اور الحمدللہ کہ سب سے زیادہ میں نے اسی پر محنت سر کی اب آئیے میرے قرآنی فکر کا دوسرا حصہ یہ تو میں نے اب تک فرض کی حیثیت سے بات کی میری اور آپ کی نجات کا دار و مدارس پر ہے اور اس میں مجھے وہ علامہ اقبال کا شیر یاد آ رہا ہے یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ یہ جو فرائض دینی کا تصور ہے یہ اس پر نہیں ہے مبنی کہ آپ کا ایک اکثریت میں ہو اور اقلیت میں ہو اس سے کوئی بحث نہیں حضور ایک تھے تنہ اور آپ نے یہ کام شروع کر دیا تھا آپ کے پاس کوئی امت نہیں تھی کوئی جماعت نہیں تھی جماعت آپ نے اپنی بنائی ہے امت خود بنائی ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے جیسے کہ کوئی پرندہ لے کر آتا ہے ایک ایک دن کا اپنی چونچ میں اپنا ایک گھونسنہ بناتا ہے اس طرح حضور نے ایک 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 بمشکل دس برس میں دس برس کے دن گنئے کتنے ہو گئے چار ہزار دن اور ان میں صرف سوہ سو آدمی آئے حضور کے پاس اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا آپ اکیلے بھی ہیں دنیا میں روح ارضی پر باقی سارا کفرے تب بھی یہ کام آپ کو کرنا ہے آپ کو اللہ پر ایمان لانا ہے ایمان حقیقی حاصل کرنا ہے اپنی زندگی میں اللہ کیا کام کی اطاعت کرنی ہے اور جن اجتماعی معاملات کے اندر نہیں کر سکتے اس کا کفارہ دینا ہے کہ اس اجتماعی نظام کو بدلنے کی کوشش کریں کوشش کیا کریں گے پہلے لوگوں کو ہم خیال بنائیے قوت حاصل کیجئے اگر مناسب لوگ مل جائیں قوت حاصل ہو جائے اس نظام کے ساتھ ٹکر مول لے کر اس نظام کو ختم کیجئے اور اللہ کے دین کو قائم کیجئے کر سکے نہ کر سکے اس پر آپ کی کامیابی کا کوئی اثر نہیں کامیابی اس سے متحصن نہیں ہوتی آپ نے تن مندل لگا دی آپ کی زندگی اس کام میں لگا دی آپ کامیاب ہیں اللہ کیا سرکرو ہوں گے وہ نظام بدلا یا نہیں بدلا اس سے کوئی ذرہ نہیں اب آئیے اس خالص انفرادی سطح سے اٹھ کر ہم چلتے ہیں اوپر ہم ایک عالمی ملت اسلامیہ کے فرد ہیں تقریباً ڈیڑھ سو کروڑ کم سے کم سوہ سو کروڑ اور عام خیال یہ بھی ہے کہ ڈیڑھ سو کروڑ مسلمان اس وقت ہیں ہم سب بھائی ہیں آپس میں کل مومن اخوتن اندر دلش اللہ ہم اقبال کہتے ہیں انما المومنون اخوتن کو اس طور سے انہوں نے نظم کیا یہ ملت اسلامیہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے اس وقت اس کی قرآنی تشخیص کیا ہے آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں اضرور قرآن میں نے ارز کیا تھا یہ میرے قرآنی فکر کے مختلف ذاویر گوشے ہیں ہم اس وقت دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود عزت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی حیثیت ہمیں بین الاقوامی معاملات میں حاصل نہیں ہے کس نمی پرسط کے بھائیہ کیستی تم ہو کون ہمارے معاملات دوسرے طے کرتے ہیں پاکستین جیسا بڑا ملک اور وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا جو ہے اس کا غلام بنا ہوا ہے باقی بھی بہت سے ممالک امریکہ کی جیب کے اندر ہیں کہنے کو مسلمان آزاد ممالک ہیں لیکن وہ امریکہ کی جیب میں ہیں ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے آج خلیج کے تیل کے اوپر بھی پنجے گاڑ کر وہ بیٹھ گئے ہیں اور انہوں جزیرہ نمائے عرب کے اندر جو اپنے مراقص قائم کر گئے ہیں حضور نے جو فرمایا تھا کہ نجد سے شیطان کا سینگ برامد ہوگا وہ شیطان کا سینگ جو ہے نسم ہو گیا نجد کے اندر آ کر اور امریکن جو میزائلز وہاں لگے ہوئے یہ صورتحال ہماری دولت ان کا تسندت میں جو بڑے بڑی دولت ملک ہیں ان کی دولت بھی ہے کہاں امریکی بینکوں میں ہے ساری وہاں جمع ہے جب چاہیں گے فریز کر دیں گے ایرانین ریولوشن کے بعد شاہ کا سارا سنمایہ فریز کر دیا تھا کہ نہیں تو چاہے شاہ فہد ہو اور چاہے وہ گرونائی کے سلطان ہو ان سم کا پیسہ ہے کہاں ہے تو انہی کے پاس پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ عالمی معاملات میں کبھی جی سیون بیٹھے ہیں کبھی جی فیفٹین بیٹھے ہیں لیکن کوئی مسلمان ملک نہ جی سیون میں نہ جی فیفٹین میں جسے اردو کے معاورے میں کہیں گے نہ تین میں نہ تیرہ میں کس نمی پرسد کے بھئیہ کیسے پھر اس زمانے میں تو خاص طور پر دیکھئے ٹھیک ہے پہلی دو جنگوں میں بہت سے عیسائی مارے گئے بہت سے عیسائی ممالک جو ہیں اس کے در ایک سمجھئے کہ بھرکس بنا ہے لیکن اب جو پچھلی صدی ہے نس صدی اس میں تو جہاں کہیں بھی قتل و غارت ہے صرف مسلمانوں کا ہے وہ کشمیر ہے تو مسلمان سومالیہ تھا تو مسلمان بوسنی عرضوں کے بھی نہ تھا تو مسلمان کوسوگو مسلمان چچنیا مسلمان برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر اس وقت فلسطین میں مسلمان اور یہ حالت جو آج کل ہو رہی ہے اس کیفیت کے ساتھ ہو رہی ہے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج سے پانچ سو برس پہلے جب ہسپانیا میں یہی کچھ ہو رہا تھا ایتھنک کلنزنگ پورے ہسپانیا میں ہوئی ہے تو اس وقت نہ اخبارات تھے نہ ٹیلی ویژن تھا پوری دنیا میں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں آج تو آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے بی بی سی پر دیکھتے رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ بی بی سی پر ہم دیکھتے رہے ہے جو کچھ کاؤسووں میں ہوا لوگوں کے ساتھ جو کچھ چچنیا میں ہوا جو برکس نکالا گیا ہے جو گروزنی کی عیر سے عیر بجائی گئی ہے پوری دنیا کے سامنے اور ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم امت مسلمہ میں سے کسی ملک کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور کوئی چیلنج دیں کہ یہ معاملہ روکو ورنہ ہم جو ہے جنگ کے لئے تیار ہیں عرب ممالک نے بھی ابھی او آئی سی کا ہوا ہے تو کیا ہے تعلقات ملکتے کر لیں گے اسرائیل کو آپ کے تعلقات سے غرص کیا ہے کوئی دلچسپی نہیں اسے سیاں بھئے کوتوال ہمیں ڈرکائے کا ہے ان کا سیاں امریکہ ہے امریکہ پوری دنیا کی سول سپریم پاور ہے تم ہو کون تمہاری حیثیت کیا ہے تعلقات ملکتے کر لیں تعلقات ملکتے ہیں لیکن اس سے آگے کچھ کہنے کی حمد کچھ کہنے کی جورت موجود نہیں یہ درحقیقت کیا ہے یہ قرآن مجید کی تشخیص میں یہ نقشہ ہے ان پر زلت مسلط کر دی گئی کمزوری ضعیفی اور ہے جرم ضعیفی کی صدا مرگ مفاجات والمسکنہ کم ہمتی ہمتی نہیں رہی چیلنج نہیں کر سکتے کھڑے نہیں ہو سکتے ہمارا اپنا حال کیا ہے ہم کہتے کشمین ہماری شہرک ہے اور شہرک کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ایک دشمن نے لیکن ہم اس کے ساتھ کھلن کھلا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے بس جی ہم تو صرف اخلاقی مدد دے رہے ہیں اور ہم تو صرف یہ کر رہے ہیں اور صرف ڈپلومیٹک مدد دے رہے ہیں کھل کر کہنے کا کوئی ہمارے پاس ہمیں طاقت نہیں ہمت نہیں جرت نہیں حوصلہ نہیں ضربت علیہیم الزلت والمسکنت وباؤ بغلب من اللہ اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے ہیں یہ آیت قرآن میں سورہ بقرہ میں آئی ضرب مذہود تفصیل کے ساتھ سورہ علیہ عمران میں آئی اور دونوں جگہ یہود کے لئے آئی لیکن آج اس آیت کا مصداق کامل مصداق اتم امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کل تیرہ چودہ ملین ڈیڑھ کروڑ بھی نہیں دنیا کی معیشت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں دنیا کی تجارت ملٹی نیشنلز ان کی گریفت میں سول سپریم پاور امریکہ ان کے شکنجے میں یو این نو ان کی باندی ان کی لانڈی یہ حال ہے ان کا وہ ضربت علیہم الزلہ والمسکنہ کہاں ہے جس طرح کی بڑھکیں ایریل شوران بڑھکیں مار رہا ہے اور ڈٹکے کر رہا ہے کھل کر کر رہا ہے ہم یہ کریں گے کمر توڑ دیں گے ان کی کوئی ریزسٹنس نہیں چھوڑیں گے ان کی اندر یہ سب کچھ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ کا عذاب ہے اس وقت امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بڑی تلخ ہے لیکن میرے قرآنی فکر کا یہ ایک اہم نقطہ ہے ایک اہم زاویہ ہے اس کو ذرا پہلے ٹیبل اگر بنانا ہو قابل قبول بنانا ہو تو سابقہ امت مسلمہ کی مثال سامنے لے آئی جائے قرآن میں دو جگہ تو ان کے بارے میں صرف سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تیانمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل میرے انام و اکرام کو یاد کرو جو تم پر ہوا میں نے تمہیں تمہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت دی یہ قرآن کی آیت ہے یہ تعلیموت کے الفاظ نہیں ہے یہ تورات کے الفاظ نہیں ہے دو جگہ مزید کہا فضلناکم اور فضلناہم علی العالمین چار جگہ قرآن ان کے بارے میں کہا گیا تمام جہانوالوں پر تمہیں فضیلت دی لیکن انہی کے بارے میں آگیا کیوں بضائیٹ بڑا تضاد ہے اس میں تضائیٹ کیسے ریزول ہوگا وہ اصول سمجھ لیجئے جب کوئی امت کوئی قوم اسے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دے دیتا ہے اپنی شریعت سے نواز دیتا ہے اپنے کسی رسول کو عطا کرتا ہے ان کے رہنما اور قائد کی حیثیت سے اور اس کی امت کی شکل دے دیتا ہے انہیں تو وہ امت وہ قوم زمین پر اللہ کی نمائندہ امت بل جاتی ہے پہلے یہ امت موسیٰ تھی بنی اسرائیل تھے چودہ سو قبل مسیح میں انہیں تورات بھی گئی وہاں سے ان کی امت کی حصیح سے تاریخ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے مصرف ایک قوم تھے امت نہیں تھے امت بنے ہے جب تورات عطا ہوئی ہے چودہ سو قبل مسیح میں اس وقت سے لے کر قرآن کے نزول تک چھ سو دس عیسمی میں آغاز ہوا ہے دو ہزار برس تک بنی اسرائیل کو یہ پوزیشن حاصل تھی کہ وہ روحِ ارضی پر اللہ کے نمائندے تھے لیکن اگر ایسی کوئی قوم اپنی بدعملی اور بےعملی کے نتیجے میں اللہ کی غلط نمائندگی کرنے لگے بجائے اس کے کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرے وہ اس شریعت کے خلاف عمل کرے بجائے اس کے کہ اللہ نے جو کتاب دی تھی اسے اپنا امام بنائے اسے وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے پھیک دے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیک دیا تو اب یہ امت میرے لذب پر غور کیجئے گا یہ امت کہنے کو امت مسلمہ ہوتی ہے زوم میں یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بڑے لادلے ہیں بڑے چہیتے ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں رسول کے ساتھ قدامن سے وابستہ ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن اللہ کی نگاہوں میں یہ کافروں سے بدر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے نا آج ہم کہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کہ کاشانوں پر اور برخ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کیوں کیا عیسائی اللہ کو پسند ہے مسلمانوں کے مقابلے میں بدترین مشرک حضور کو تو نہیں مانا انہوں نے یہودی پسند ہے اللہ کو پھر اس کا مطلب ہے آج مسلمان بدر ہیں یہود سے اور عیسائیوں سے اور ہنود سے وہ تو کہتے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں وہ تو کہتے نہیں کہ ہم محمد کے پیروکار ہیں ہم کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہمارا عمل برقس ہے پوری دنیا میں کہیں ہم کل ملک نہیں دکھا سکتے کہ جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیکھو آؤ یہ پورا کا پورا اسلامی نظامیہ نافذ ہے افغانستان کا معاملہ ہے ابھی کہ ہو رہا ہے ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن ابھی بڑی پرمیٹی سٹیجز کے اندر ہے لیکن یہ کہ ایک اس دور کے تقاضوں کے مطابق اسلامی نظام کا ایک موڈل پوری دنیا کو دکھایا جا سکے ممکن نہیں اسی وجہ سے ان پر عذاب آئے ان پر عشیریوں کے کوڑے ٹوٹے پرسے ان پر نیبو کا نظر کا عذاب آیا ان کا خانہ کعبہ یعنی حیکر سلیمانی مسمار ہوا پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں دوبارہ تعمیر ہوا تو رومیوں کے ہاتھوں پھر گرا دیا گیا اور وہ گرا پڑا ہے آج تک یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پر پڑھتے رہے آج بعین ہی یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے آج ہم اس مقام پر آگئے ہیں ذوربت علیہم الزلت والمسکنہ ہمیں تو قرآن میں سے دو مرتبہ کہا گیا ہے خیر امت یہ سورہ بقرہ دو جگہ کہا گیا ہے امت وسط اور خیر امت اور یہودیوں کو چار جگہ کہا گیا لیکن ان کی بجملی اس کی سدا یہ ہے اس سدی میں ساٹھ لاکھ جو ہے ہٹنر لتباہ کیے ہیں برباد کیے ہیں یہی معاملہ آج اب پچھلی نصف صدی سے سورت بدل چکی ہے اب یہودی اس سے نکل چکے ہیں کیوں نکلیں یہ میں بعد میں ارز کروں گا یہ اللہ کی ایک اور مشیعت ہے ایک اور قائدہ ہے ایک اور قانون ہے جس کے تحت یہ ہوا ہے عارضی طور پر انجام کچھ اور ہونا ہے لیکن اس وقت شکل کیا ہے اس وقت ان کے لیے نہ ذلت ہے نہ مسکنت ہے نہ عذاب الہی کی کوئی شکل موجود ہے عزت ہے دولت ہے پیسہ ہے اور سول سپریم پاورڈ اور ڈرت دنیا کا پولیس مین جو بنا ہوا اس وقت وہ ان کے شکنجے میں ہے انہیں اور کیا چاہیے آج یہ معاملہ ہمارا ہو گیا ہے ہم پر بھی پہلے کروسیڈرز کے حملے ہوئے پھر تاتاریوں کے حملے ہوئے پھر یورپی جو ہے استعمار اس نے آ کر پورے عالم اسلام کو جو ہے وہ اپنا غلام بنایا انڈونیشیا سے لے کر یہ سارے جزائر شرق الہند اور پھر ہندوستان تو اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا غلام انگریزوں کا ہوتے ہوتے جو ہے پورا عالم عرب یہ سارا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا وہی عذاب کہ جو آیا تھا سابقہ امت مسلمہ پر وہی عذاب ہم پر بھی اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کہنے کو آزاد ممالک پتا نہیں چھپن ہے ستاون ہے ساٹھ ہیں میں تو کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس کی گنتی دیکھتا نہیں پڑھتا نہیں یاد نہیں کرتا فائدہ کیا زیرو کے درجے میں زیرو ہزار بھی جمع ہو جائے تو زیرو ہی رہیں گے کوئی حیثیت ہے کوئی دنیاوی معاملات میں ہماری رائے کا کوئی وزن ہے کوئی ہم سے پوچھتا ہے ویسے یہ کہ علامہ اقبال کا شیر لہک لہکر پڑھ لو خود ہی کو کر ملند اطلاع کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بلدے سے خود پوچھے بتا تیری نزا کیا ہے خدا کیا پوچھے گا یہاں کے لوگ نہیں پوچھنے کو تیار کہ تم کیا کہتے ہیں تمہاری رائے کیا ہے اس کا حل کیا ہے صرف ایک ہے اس عالمی سطح پر جو ادبار اور جو امت مسلمہ کے اوپر عذابِ الہی ہے اس کا حل صرف ایک ہے کسی قابلِ لحاظ سائز کے سائزیبل مسلمان ملک میں مکمل اسلامِ نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے تاکہ اللہ کی صحیح نمائندگی زمین پر ہو جائے ایک ملک میں بھی ایسا ہو جائے گا تو یہ فرضِ کفایہ ہو جائے گا پوری امتِ مسلمہ کی طرح سے پوری امتِ مسلمہ پر سے عذاب تل جائے گا اللہ تعالیٰ کا یہ فرضِ کفایہ ہو جائے گا لیکن ملک ہو کم سے کم جیسا پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے انڈونیشیا ہے بڑے ممالک کوئی دس بارہ کروڑ آدمی تو بستا ہو اس کے اندر وہ ایک نظام قائم کر کے دکھائیں دنیا کے سامنے جس میں عہدِ حاضر کے سارے تقاضے بھی عالی ترین پیمانے کے اوپر پورے ہو رہے ہوں جتنی بھی اچھی اقدار ہیں وہ ساری اقدار اچھی اگر کوئی ہیں اس دور میں سب محمد رسول اللہ سے مستحار کی گئی ہیں ہر کا جا ہر کو جا بھی نہیں جہانِ رگو بو آنکہ از خاکش برویت آرزو یعنی نورِ مصطفیٰ اورہ بہاست یعنی نورِ مصطفیٰ تلاشِ مصطفیٰ ان کو ان کے سمیت پورا اسلامِ نظام قائم کر کے دکھایا جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ختم ہو جائے گا یہ ایک فرضِ کفایہ کے درجے میں جیسے اگر کوئی مسلمان خوت ہو جائے تو اگر کچھ لوگ اس کی نمازِ جنازہ آدھا کر لیں تو باقی سب کی طرف سے فرض ساقت ہو گیا لیکن کوئی بھی نہ کرے تو پھر سارے مسلمان مجرم ہو جاتے ہیں جب تک کسی ایک جگہ اب بھی وہ نظام قائم کر کے ہم نہیں دکھا دیتے پوری امتِ مسلمہ مجرم ہے اور وہ عذابِ الہی کی قریفت میں ہے لیکن اگر کسی ایک ملک میں بھی قائم ہو جائے تو یہ پوری امتِ مسلمہ کی طرف سے ایک فرضِ کفایہ کی ادائیگی ہو جائے یہ میری قرآنی سوچ کا دوسرا ذاویہ ہے بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے یہ چیزیں بہت مرتبہ بیان کی تحرینوں میں بھی موجود ہیں تیسرا ذاویہ پورا جو عالمِ انسانیت ہے ابھی ہمیں چلاتا ایک فرد سے ایک فرد کی حیثیت سے میرا اور آپ کا کیا فرض ہے اب ہم چل رہے ہیں فرض سے اوپر گئے پوری عالمی امتِ مسلمہ امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امتِ مسلمہ پورے عالمِ انسانیت کا تو چوتھا یا پانچمہ حصہ ہی ہے ایک سو بیس کروڑ ہے تو پانچمہ حصہ ہے کیونکہ چھے سو کروڑ ہے دنیا کی آبادی اس وقت ابھی حال ہی میں بوسنیاں میں جب جنگ جاری تھی اس وقت یہ آیا تھا کہ آج کی تاریخ میں فلان جگہ جو بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ چھے عرب کی کا حنصہ مکمل ہو گیا ہے یہ چھے سو عرب جمع ایک ہے یہ بچہ یہ کہا گیا پورے اخبارات کے اندر تو چھے عرب کا مطلب کیا ہے چھے سو کروڑ چھے سو کروڑ میں ایک سو بیس کروڑ ہیں تو پانچمہ حصہ مسلمان ہو گئے دنیا کے اور اگر ڈیڑھ سو کروڑ ہیں تو چوتھا حصہ مسلمان ہو گئے تو اب میں اس سے بھی بلند در اس سے بسیدر سب کے برباد کروں پورے عالمِ انسانیت کا مستقبل کیا ہے ازروعِ قرآن لیکن اس معاملے میں صرف قرآن نہیں بلکہ احادی سے نبیہ کے حوالے سے بھی مجھے بات کرنی ہے دیکھئے پورے عالمِ انسانیت کا ایک مستقبل تو وہ ہے کہ جو قرآنِ مجید کی روح سے ہمارے ایمان کا جزوے لا ینفرد بلکہ ایک اعتبار سے جزوے آزم ہے اور وہ یہ کہ ایک وقت آئے گا یہ پوری بسات لپیٹ دی جائے گی قیامت واقع ہوگی یہ پورا نظام نظامِ شمسی بھی اور زمین کا یہ پورا نقشہ بدل جائے گا زمین یہ زمین نظر نہیں آئے گی پہاڑوں کا وجود نہیں ہوگا روحی کے گالوں کی طریقے سے دھنکے ہوئے اور وہ دھنکی ہوئی اون کے اون کے مانند ہوں گے ریت بن جائے گا پورا سفان سف سفا پوری زمین میں نہ کوئی ایچ نہ پیچ نہ اچائی نہ نیچائی چٹیل میدان ہوگا اور کوئی انسان زندہ نہیں ہوگا حیاتِ ارضی کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہے گا یہ تو یوں سمجھئے قرآنِ مجید کے اہم ترین مضامین میں سے بلکہ قرآنِ مجید کا جو حصہ پہلے چار سالوں میں نازل ہوا ہے اس کا تو جزوِ آزم یہی ہے ایمان بالآخرہ قیامت اور آخرت باس عباد البوت میں نے اس لیے اس طرح تھوڑا سا وقت لے لیا اس پر کہ بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں بھی بس وہ کسی ایک جگہ چھوٹی سی پوٹلی بنی رکھی ہے ہم آخرت کو مانتے ہیں اور قیامت کو مانتے ہیں اس کا جس طرح استہزار ہونا چاہیے صحابہ اکرام کو استہزار اس درجے کا تھا کہ ذرا دیز ہوا چلتی تھی آندھی آتی تھی کہتے تھا قیامت آگئی شاید آگئی اس درجے مستاظر رہتا ہے اور ہم تو سمجھتے ہیں بہت دور ہے بہت دور ہے بہت دور ہے میری جو کتاب شائع ہوئی سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا باضی حال مستقبل تو ہمارے ہاں کے دانشور ہیں اور اچھے دینی مزاج کے بھی آدمی ہیں مختار مسعود صاحب ان کو میں نے وہ کتاب دی پڑھنے کے لیے تو اس کے بعد تفسرہ ان کا یہ تھا کہ آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب کر کے نکھا دیا اس پر میں نے انہیں آیت سنائی انہم یرونہ بعیدن ونراہ قریبا یہ لوگ اسے دور سمجھ لئے ہیں ہمارے سامنے موجود ہے قیامت قیامت اللہ کے سامنے دست بستا کھڑی ہے کہ کب اذن ہو اور مٹ مٹ پڑھو ونراہ قریبا تو ہر مسلمان کو اسے بہت قریب سمجھنا چاہئے بڑی قیامت اگر ہے بھی کوئی دور تو چھوٹی قیامت من ماتا فقط قامت قیامت ہو یہ قیامت سغرہ تو میری اور آپ کی وہ ہر وقت میرے اور آپ کے سروں کے اوپر منڈل آ رہی ہے بتا نہیں کب آ جائے میری اور آپ کی موت یہ گویا کہ قیامت سغرہ ہے من ماتا حضور نے فرمایا جو فوت ہو گیا فقط قامت قیامت ہو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی بہرحال پہلی بات تو یہ ہے قیامت اور اس سے پہلے ایک بات ہے اس سے کچھ عرصے پہلے کل روحِ ارضی کل عالمِ انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہوگا اور نظامِ خلافت اللہ من حاجِ النبوہ قائم ہوگا قرآنِ مجید میں اس کا سر سغرہ کبرا ہے سراحت کے ساتھ یہ بات قرآن میں درج نہیں ہے لیکن دو چیزیں دو پرمیسز سغرہ کبرا جس سے یہ منطقی نتیجہ نکلتا ہے قرآن میں موجود ہے وہ کیا ہے تین دفعہ کلیر الفاظ میں اللہ نے بیان کیا ہمارے اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصدِ بیست ہے غلبہِ دینِ حق وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ قرآنِ حکیم ہدایتِ کاملہ کے ساتھ اور دینِ حق کے ساتھ تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر پورے نظامِ زندگی پر کیا مطلب ہوا سورہِ توبہ کی آیت نمبر تیتیس میں یہ الفاظ موجود ہیں سورہِ فتح کی آیت نمبر اٹھائیس میں الفاظ موجود ہیں سورہِ صف کی آیت نمبر نو میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر اور پانچ دفعہ اللہ نے فرمایا قرآنِ مجید میں مختلف اسالیب کے اندر کہ محمد کو بھیجا گیا پوری نو انسانی کی طرف واضح ترین آیت ہے سورہِ سباق کے آیت نمبر اٹھائیس اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لئے بشیر و نظیر بنا کر ان دونوں کو جھوڑ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد تب مکمل ہوگا جب تمام عالم انسانیت پر اللہ کا دن غالب آ جائے جب تک یہ نہیں ہوتا حضور کی بیست کا مقصد ابھی کامل نہیں مکمل نہیں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ایک درجہ میں اتمام ہو گیا جزیرہ نمائے عرب میں حضور کے دست مبارک سے اتمام ہو گیا نورِ توحید کا لیکن جزیرہ نمائے عرب جو ہے وہ تو کل زمین کا شاید سوہاں حصہ ہوگا نا جب تک پوری زمین نہ جگ مگا اٹھے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے جو اقبال کہتے ہیں کہ ہوگا اس ہوگا کی خبر جو ہے وہ احادیث کے اندر ہے سراحت کے ساتھ یہ جو ایک چار ورقہ ہے نویدِ خلافت کی ہم نے بڑی کثیر تعداد میں شائع کر کے بہت عام کیا ہے آپ میں سے میں سمجھتا ہوں کہ سب حضرات کے پاس یہ پہنچا ہوگا ویسے یہ کہ مجھ سے غلط ہی ہوئی ہے یہ منگوال لیتا آج تاکہ جن حضرات کو نہیں ملا ہے آج تک انہیں مل جائے لیکن یہ کہ ہمارے درست قرآن کے جو آئندہ محفل ہوگی انشاءاللہ اس کے اندر میں یہ منگوال لگا جو حضرات بھی اگلے اتوار کو آئیں انہیں یہ مل جائے گا کیونکہ سراحت کے ساتھ وہ احادیث درج ہے ان کا مطن ہے ان کا کون راوی ہے کس کتاب میں ہے تین آیت تین حدیثیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی خلافت علا بن حاج النبوہ کا نظام دنیا میں قائم ہوگا اور وہ عالمی ہوگا پورے قرآن عرضی پر اللہ تعالیٰ کا لائے ہوا وہ نظام دین ہے غالب ہوگا یعنی وہ خلافت جو قائم ہوئی تھی حضور کے فوراں بعد خلافت علا من حاج النبوہ وہی نظام دوبارہ دنیا میں قائم ہوگا اور پوری دنیا میں ہوگا مستقید عرضی حمل کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ان روایتوں سے یہ بات کلیر لیوات ہے یہ ہو کر رہے گا یہ جو عالمی غلبہ ہوگا دین کا اس سے پہلے ذرا تلخ گولی ہوئی ہے امت مسلمہ پر عذاب کے شدید کوڑے پڑھیں گے ہماری بدعملی اور بےعملی کی جو سزائیں ملی ہیں اب تک ابھی سخت ترین سزا باقی ہے جیسے کہ وہ حدیثیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہمہ سے جامع تربزی کی روایت ہے لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مَا تَعْلَىٰ بَنِي اسرائیلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِنْ نَعْلِ میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے ایک جوڑا ہے جوتیوں کا کتنی ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہے زمین پر رکھی ہو تو وہ پنجے کے رخ کے اعتبار سے مختلف نظر آتی ہے لیکن ان کے تلوے جوڑ لیے تو بلکل ایک ہی ہے اتنی جامع اور اتنی یوں سمجھ یہ کہ بلاغت والی جو ہے تشبیح اور تمثیر حضور نے استعمال کی ہے جیسے ایک جوڑی کے دو جوتے ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں ایسے ہی حالات ہوں گے جو سابقہ امت پر آئے تھے وہ اس امت پر بھی آئے میں نے تفصیل سے لکھا ہوا تنظیم اسلامی کا تاریخی پسمندر چھوٹ اصا کتاب چاہے چھ سات روپے کی کتاب ہے لیکن ویسے یہ کہ تفصیل میں جانا ہو تو سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل تفصیل کے ساتھ اس میں آ چکا ہے ان پر جو کوڑے پڑے تھے اشوریوں کے ہاتھوں وہی کوڑے ہم پر پڑے کروسیڈرز کے ہاتھوں ان پر جو بہت بڑا عذاب آیا تھا نبوکر نظر کے ہاتھوں وہ ہم پر آیا ہے تاتاریوں کے ہاتھوں ان پر جو عذاب آئے تھے یونانیوں اور رومیوں کے ہاتھوں ہم پر وہ آئے انگریزوں کے ہاتھوں اور فرانسیسیوں کے ہاتھوں رتالویوں کے ہاتھوں اور اسپانویوں کے ہاتھوں یورپ کی قوتیں لیکن ان پر جو عذاب اس صدی میں آیا جرمنوں کے ہاتھوں اس کی کاربن کاپی ابھی باقی ہے اگر تو وہ حدیث بتمام و قبال پوری ہو لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا عَتَعَلَىٰ بَنِسَائِ لَحَزْمَ النَّعْلِ بِنَّعْلِ اور یہ ہے وہ جس کی خبر دی ہے احادیث کے اندر البتہ اس میں یہ فرض ذہن میں رکھئے کہ امت مسلمہ کے دو حصے ہیں ایک اس کا قلب ہے نیوکلئس وہ ہیں عرب حضور بھی عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں اللہ کی آخری کتاب ہے جو قرآن حضور پر نازل ہوا تو اس امت کا جو اصل نیوکلئس ہے وہ عرب ہے ہم لوگ جو ہیں وہ گویا کہ پیریفری پر ہیں ہم بھی ہیں اس امت کے اندر شامل ہیں لیکن ہم آخرین کے درجے میں ہیں وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمِ بنیادی طور پر حضور کی بے سب انہی میں سے اور ان کے لئے وہ کون ہیں وہ امیین ہم آخرین میں شامل ہیں وہیں اصل امت اصل عذاب ان پر آنا ہے اس لئے حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں وَيْلُ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرْرٍ قَدْ اَخْتَرَبْ ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے مِنْ اَخْتَرَابِ السَّاعَةِ حِلَاقُ الْعَرَبْ قیامت کے قرب کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے بہت بڑے پیمانے پر ہلاکت والا عذاب بنو اسماعیل عرب ان کے اوپر آنے والا ہے اس کے بعد نمبر دو پر مجرم ہم ہیں مسلمان آنے پاکستان عربوں پر تو اللہ کا فضل یہ ہوا تھا کہ عربوں ہی میں سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا یہ فضیلت تو بہت بڑی ہے جو انہیں حاصل ہو گئی پھر ان کی زمان میں اللہ کی کتاب موجود ہے آج بھی موجود ہے انہیں اسے پڑھنے اور سمجھنے کے لئے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف پڑھیں اور نہ پڑھیں اور یہ پڑھیں اور معنی پڑھیں اور بیان پڑھیں اور یہ پڑھیں اور وہ پڑھیں تب جا کے قرآن کو سمجھیں لیکن اسی طریقے سے اللہ نے بہت سی فضیلتیں ہمیں عطا کی چار سو سال سے تمام مجددین اس جگہ پیدا ہوئے ہندوستان میں پیدا ہوئے مجدد الفیسانی شاہ ولی اللہ دیلوی سید عبد وریلوی شیخ علین مولانا محمود حسن پھر بیسویں صدی عصوی میں جتنے آعازی میں رجال یہاں پیدا ہوئے کہیں نہیں ہوئے علامہ اقبال مورنہ مودودی مورنہ الیاس مورنہ ابو الکلام آزاد عظیم لو پھر ہر جگہ تحریک چلی آزادی کی تو اپنی اپنی قومی قومی جو عصبیتیں ہیں ان کی بنیاد پر عرب قومیت ملے قومیت یہاں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ خلافت کے خلاف سازش ہو رہی تھی تو کہاں چلی تحریک صرف ہند میں جان بیٹا خلافت پہ دے دو بولی امہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو ساتھ ہوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو یہ خلافت کی تحریک چلی اس اعتبار سے یہ فضیلتیں ہیں کہ جو اس علاقے کے مسلمانوں کو اللہ نے عطا کی اور پاکستان موجزے کے طور پر عطا کیا اگر ہم اسلام قائم نہیں کرتے تو نمبر دو مجرم ہم ہیں بارال یہ ہے اس سے قبل کا ایک معاملہ گنتی کرتے جائیے میں مستقبل کی بات کر رہا عالم انسانیت کے مستقبل پورے عالم انسانیت کے لیے حلاقت اور موت آنی ہے قیامت کے موقع پر اس سے پہلے کل قرآن ارضی پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے تاکہ بیست محمدی کے مقصد کی تکمیل ہو جائے علا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مسلمانوں پر عذاب کی شدت بڑھنی ہے خاص طور پر عربوں پر اور نمبر دو مسلمان آنے پاکستان پر لیکن وہاں کا معاملہ قطعی ہے یہاں کا معاملہ ابھی ہنگنگ اندی بیلنس ہے اب صورتحال کیا ہوگی یہ جو شکل ہوگی عذاب کی اس کو نصرت میں بدلنے کے لیے دو شخصیتوں کا ظہور ہوگا ایک عام انسانوں کی طرح پیدا ہونے والے شخص حضرت مہدی جو مجدد ہوں گے وہ اس صدی کے ہوں اگلی صدی کے ہوں اللہ و عالم لے مجدد ہوں گے وہ عرب میں رنما ہوں گے اور عرب میں ایک خالص صحیح اسلامی حکومت قائم کریں گے یہ جو مہدی کا لذہ ہے یہ اہل تشریعوں کا تصور کچھ اور ہے وہ تو ان کے بارویں امام مزرومہ ان کا کہنا ہے یہ کہ گیارویں امام جو ان کے تھے حضرت حسن عسکری ان کے ایک بیٹے ہوئے عام لوگوں کا کہنا یہ ہے خاص طور پر اہل سنت کا کہ وہ لاورت فوت ہوئے ان کے کوئی اولاد ہوئی نہیں لیکن اہل تشریعوں کا عقیدہ یہ کہ ان کے ایک بچہ ہوا تھا اندیشہ یہ تھا کہ اسے قتل کر دے گا بادشاہ وقت جو ہے اسے ایک غار میں چھپا دیا گیا وہ وہاں چھپا ہوا ہے آج تک اور وہ ظاہر ہوگا کوئی بارہ سو برس ہو گئے ہیں اسے یہ امام غائب ہیں امام منتظر ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے یہ ان کا تصور مہدی ہے ہمارا تصور مہدی کیا ہے جیسے مجددین اور پیدا ہوئے عمر بن عبدالعزیز سے سلسلہ شروع ہوا ہے پہلے دس دس صدیوں میں یہ سارے مجددین جو ہیں عالم عرب میں پیدا ہوئے اس کے بعد کی چار صدیوں میں ہندوستان میں پیدا ہوئے ایسے ہی ایک اور مجدد پیدا ہوں گے اور وہ عرب میں ہوں گے جو وہاں پر ایک صحیح صحیح اسلامی حکومت قائم کرے اور پھر بہت بڑی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کفر ٹوٹ پڑے گا خاص طور پر یہودی میدان میں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری بات کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیج دیا جائے گا جنہیں زندہ اٹھا لیا گیا تھا وہ دمشق کی بسجد کے بنارے پر نازل ہوں گے اور ان کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ یہود کا خاتمہ کر دے گا جنہیں یہودیوں کو جن کو ختم ہو جانا چاہیے تھا حضرت مسیح علیہ السلام کی فوراً بعد رسولاً الہ بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے لیکن بنی اسرائیل نے انہیں نصرف یہ کہ رد کیا انہیں قبول نہیں کیا انہیں ولد اس جنا قرار دیا انہیں کافر قرار دے کر سولی پر چڑھوا دیا گیا اپنے خیال کے مطابق یہ بات دوسری ہے کہ اللہ نے انہیں بچا لیا وما قتلو ہو وما سنبو ہو کوئی اور شخص تھا جو ان کی جگہ پر سولی چڑھ گیا اور برنباس کی جو انجیل ہے برنباس کی اس کی روح سے وہی جو حواریین مصر تھا جس نے ایک خبر پہنچائی تھی اور گرفتار کروایا تھا غداری کی تھی اس کی شکل بدل کر اللہ تعالی نے حضور حضرت مسیح کی بنا دی اور وہ سولی چڑھا اللہ وعالی لیکن وہ مسیح آئیں گے ان کے ہاتھوں یہود کا آخری خاتمہ ہونا ہے یہاں میں وہ نکتہ واضح کر دوں یہودیوں کو یہ ایکسٹینشن کیوں دی گئی عربوں پر خاص طور پر عذابِ ذلت ذنبت علیہم الزلت والمسکنہ یہ اللہ تعالی کی مشیت میں یہودیوں کے ہاتھ مقدر تھا مولانا آمین احسن اسلائی صاحب کہا کرتے تھے وہ راجپوت تھے وہ اپنے ہاں کے علاقے کے راجپوتوں کی روایت بیان کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی راجپوت نوجوان کو بہت گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اسے جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں یعنی جوتا اگر راجپوت خود مارے تو راجپوت کے سر پر جوتا پڑا راجپوت کا جوتا تو پڑا لیکن اگر چمار کا جوتا پڑا تو جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں تو ایڈ انسلٹ و انجری انجری تو برابر کی ہے چاہے جوتا وہ چمار میں مارا ہو اور چاہے وہ کسی راجپوت میں مارا ہو لیکن انسلٹ یہ ہے کہ چمار کے ہاتھوں جوتا لگوایا جائے یہ جو ضربت علیہم الزلت والمسکرت وباؤ بغضب من اللہ والی قوم تھی اسے اللہ نے کچھ سہارا دیا ہے اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس یہ سہارا اس وقت اس کو دیا گیا ہے تاکہ مسلمان عرب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کی امت جن کے پاس قرآن محفوظ ہو یہودیوں کے پاس تو تورات محفوظ نہیں رہی تھی یہودیوں کی کتاب کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا تک کبھی کہ اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا لیکن یہ کہ اس کے باوجود اگر ان کا طرز عمل یہ ہے کہ اگر وہ آزاد ہونے کے بعد بھی کوئی انگریزوں سے آزاد ہوا کوئی فرانسیسیوں سے ہوا کوئی کالویوں سے ہوا کوئی اور کسی سے ہوا لیکن سب نے کسی نے قبلہ بنایا واشنگٹن کو کسی نے بنایا ماسکو کو اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا اس جرم کی بددرین سزا انہیں ملنی ہے لیکن نمبر دو پر پھر نوٹ کر لیجئے نمبر دو پر ہم کھڑے ہیں لیکن ہماری فیٹ ہماری قسمت ہنگنگ ان دی بیلنس اگر اللہ ہمیں توفیق اطا فرما دے اگر ہم اللہ تعالیٰ توفیق اطا فرما دے کہ ایک اجتماعی سطح پر توبہ یہ امت کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچا لیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ فرما دیں گے ورنہ اسی قسم کا عذاب ہم پر بھی آئے گا خواتین ہال میں ایک بچی کی طرف اب ایک بات اور نوٹ کیجئے جب یہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا اور جب عرب میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا ان کی مدد کے لیے حادیث میں آیا ہے کہ فوجیں جائیں گی ایک مشرقی ملک سے اور ایک حدیث میں آیا ہے خوراسان سے حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے تو مشرقی کسی ملک سے لوگ آئیں گے فوجیں آئیں گی ان کی مدد کریں گی اور بات واضح ہو رہی ہے عرب جو ہیں کیونکہ ان پر دولت کا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بارش کر دی ان میں پھر عیاشیوں کی بیماریاں آئیں وہ کھوک لے ہو چکے ہیں خاص طور پر سعودی عرب لہٰذا وہاں حکومت حضرت مہدی کی جو قائم کریں گے وہ کسی مشرقی ملک سے آنے والے لوگ قائم کریں گے نمبر دو جب حضرت مسیح کا نزول ہوگا اور دجال کے ساتھ ان کا آخری مقابلہ ہوگا یہودیوں کے ساتھ تو ان کے لیے جو فوجیں آئیں گی سیاہ عالم لے کر وہ خوراسان کے علاقے سے آئیں گے یہ خوراسان حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کا نام تھا جس کا کہ مرکز جو ہے وہ آج کا افغانستان ہے کچھ پاکستان کا علاقہ بھی اس میں شامل ہے ہمارا جو مالک کا ڈیویجن ہے وہ اس میں شامل ہے کچھ ایران کا حصہ اس میں شامل ہے اس کا نام خوراسان ہی ہے وہ ایک صوبہ ہے اس وقت ایران کا اور کچھ کے سینٹرل ایشیا کی ریاستیں اس میں شامل ہیں یہ تھا خوراسان بزرگ the greater خوراسان of the past اس میں سے پہلی حدیث ابن ماجہ کی ہے دوسری تو تنمید کی ہے خوراسان سے سیاہ جنڈے لے کر فوجیں نکلیں گی جن کا روح کوئی مور نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ایلیا میں یروشلم میں جا کر جنڈے نصب نہ کر دیں اس کا کیا مطلب ہے نتیجہ یہ نکلا کہ عرب کے ایک مشرقی جانب کسی ملک میں اور بالخصوص خوراسان میں اللہ کا دین پہلے قائم ہو چکا ہوگا تو وہاں سے پھر اسلامی فوجیں جائیں گی مہدی کی حکومت جمائیں گی عرب کے اندر اور پھر جب وہ مرحلہ آئے گا کتاب الملاحم میں جو فیصلہ کن جنگ پھر ہونی ہے یہودی اور عیسائی ایک طرف اور مسلمان ایک طرف اور اس میں پھر اللہ کی طرف سے غیبی امداد کے لیے نازل ہوں گے حضرت مسیح تو ان کے لیے بھی جو مددگار فوج جائے گی وہ خوراسان کے علاقے سے جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس علاقے میں افغانستان اور اللہ کرے کہ وہ مشرقی علاقے حوالہ ملک کا نام پاکستان ہوں جو علامہ اقبال نے کہا تھا اور ابھی مجھے ایک حضم التحریر کی طرف سے ایک کارڈ وصول ہوا تھا اس میں تو یہ حوالہ ہے کہ یہ ابو داود کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے اقبال نے اسی کو کہا تھا اپنے طرحانے میں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے یہ تھنڈی ہوا جو ہے یہ آئی ہے حضور کو مشرق کی طرف سے مشرق میں ہی اندوستان بھی ہے پاکستان جس کا کہ اب خلاصہ بن گیا سمجھئے اسلامی ہند کا خلاصہ جو ہے وہ اب پاکستان میں آگئے اور اس کے ساتھ جو افغانستان ہے وہاں اللہ کے فضل سے اسلام حکومت قائم ہو گئی ہے جو آج سے پچیس برس پہلے اب تصور نہیں کر سکتے تھے کیا افغانستان تھا کس طرح کے وہاں حالات تھے اور اب وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے عالم انسانیت کا مستقبل اس میں جیسا کہ میں نے ارس کیا ابتدائی باتیں قرآن مجید کے فکر کی ہیں لیکن باقی تفصیلات کا رنگ جو اس میں ہے یہ احادی سے نویہ کے حوالے سے اور مجھے رحم آتا ہے واقعاً ہمدردی محسوس کرتا ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ جو احادیث کی بے وقتی کرتے ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ان پر اعتماد نہیں کرتے احادیث صحیح مسلم کی روایت ہو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل روح ارضی کو میرے لئے لپیٹ دیا تو میں نے سارے مشرق دیکھ لئے سارے مغرب دیکھ لئے اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کو لپیٹ کر یا سکیٹ کر دکھا دیئے تو ہے کسی صاحب ایمان کے لئے شک اور شمع کی گنجائش وہ تو ہونا ہی ہونا ہے لازمان ہونا ہے البتہ اس سے پہلے کے واقعات میں نے تدریجاً آپ کے سامنے بیان کر دیئے اب آئیے چوتھا روح ہے میری فکر کا پاکستان دیکھئے اس میں میری پوری کتاب موجود ہے استقام پاکستان پھر استقام پاکستان اور مسئلہ سندھ اسلام اور پاکستان میں بہت ہی اختصار سے اس وصف قرآنی اعتبار سے جو میرا فکر ہے وہ بیان کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک پاکستان کا قیام ایک موجزہ تھا یہ کوئی کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں کانگریس جیسی عظیم جماعت گاندی جیسا عظیم لیڈر پھر یہ کہ انہیں مسلمانوں میں سے جمعیت علماء ہند مرانا مدنی مرانا ابوالکلام آزاد ان کی تائید پنجاب میں مسجلس عرار اسلام جیسے یوں سمجھ یہ کہ انتہائی آتش بیان مقررین ان کی تائید سرحد میں خدای خدمتگار جیسی عوامی جماعت کی تائید اور گاندی کا یہ کہنا کہ میری لاش پڑی پاکستان بنے گا پھر بھی بن گیا کیسے بن گیا حالانکہ ایک سار قائد آدم جی جو منظور کر لیا تھا کیبنیٹ مشن پلین اس میں گویا کہ دس سال تک کے لیے وہ ایک آزاد ملک کے مطالبے سے دستمردار ہو چکے تھے سنچیالیس میں اللہ نے کہا نہیں پورا ملک لو اور آزاد لو ابھی لو کیوں قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر چھبیس ہے میں نے بہر رہا بیان کی ہے وَذْكُرُوْ اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَقَافُونَ اِن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ فَعَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ وَرَضَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یاد کرو جب تم زمین میں قلیل تھے اقلیت میں تھے اور تمہیں دبایا ہوا تھا اکثریت میں مُسْتَدْعَفُونَ تھے تم اور تمہیں اندیشہ تھا کہ دشمن تمہیں اُچھک لے جائے گا اگر ہندوستان آزاد ہو گیا ایک وعدت کی حیثیت سے ایکسپرائٹ کرے گا تمہیں بری طرح اللہ نے تمہیں پناہ دی اللہ نے تمہاری مدد کی اپنی نسرت خصوصی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق تھے نوازہ خاص فرمان کیوں ہوا اس کو آپ دیکھئے سورہ عراف کی آیت نمبر 129 میں حضرت موسیٰ کا قول آیا بری اسرائیل سے خطاب کر کے عَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُحْلِقَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو حلات کر دے گا اور تمہیں زمین میں غلبہ عطا کرے گا طاقت عطا کرے گا سلطنت عطا کرے گا پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہیں ان دو آیات کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے ستائیسویں شب رمضان مبارک پاکستان کا ورود ہوا ہے نزول ہوا ہے میں کہوں گا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرِنْ حَكِيمِ اس لیلت القدر میں اس لیلہ مبارکہ میں جس میں تمام بڑے بڑے معاملات تیہ ہوتے ہیں ایشو ہو جاتے ہیں اس میں یہ ملک نازل ہوا رمضان مبارک کے ستائیسویں شب اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے دہت لیکن ہوا کیا ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات دے تیرے دین کا مول بالا کریں گے تیرے نبی کا دین قائم کریں گے پوری دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر کے دکھا دیں گے وہی جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کریں گے پوری دنیا کے سامنے سے دکھائیں گے دیکھو یہ ہے اللہ کا دین یہ ہے خوة و حریت و مسابات کے وہ حصول جو محمد نے سکھائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ قانون جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا تھا یہ ہے معاشرہ آ کر دیکھ لو یہ ہے سماجی جو برکات ہیں آؤ اور دیکھو یہ ہے امن اور سکون اور اتمنان آج جا کر آپ افغانستان میں اس کا مشاہدہ کر دیجئے جو امن اور سکون وہاں ہے حالانکہ بھوک ہے بہت سے مسائل ہیں بڑی پریشانیاں ہیں سینکشنز لگی ہوئی ہیں ترہ ترہ کی دقتیں ہیں لیکن امن اور امان سکون جا کر دیکھ لیں اسی طرح سے ایک دنیا میں سائزیبل ملک اور وہ جدید جو ضرورتیں ہیں اور جدید جو تصورات ہیں وہی جو دیئے تھے محمد الرسول اللہ نے یاد نور مصطفیٰ اور آبہاست ان تمام کو ہائیسٹ لیول پر اس کے اندر شامل کر کے اور وہ نظام دین حق دکھا دیا جائے اس لیے ہم نے پاکستان مانگا تھا اللہ سے یہی قول ہے اللہ ماہ اقبال کا یہی قول تھا قائد امن کا لیکن ہم نے وعدہ خلافی کی اور وعدہ خلافی کی صدا ہمیں ملی ایک صدا تو ملی ملک دو لخت ہو گیا اتنی بڑی شکست کا کلنگ کا ٹیکہ ہمارے ماتے پر لگا ترانوے ہزار ہمارے جو ہے قیدیہ ہندو کی قید میں گئے بیڑوں بکنیوں کی طرح ٹرکوں ملات کے ان کو لے گئے کنسنٹریشن کیمس کے اندر تاریخ انسانی کی عظیمترین حضیمتوں میں سے ایک حضیمت سن سٹھ سٹھ میں وہ ہوئی تھی عربوں کی اسرائیل کے ہاتھوں اور سن اکتر میں وہ ہو گئی پاکستان کی ہندووں کے ہاتھوں بھارت کے ہاتھ لیکن اس سے بھی بڑا عذاب جو ملا ہے وعدہ خلافی کا وہ سورہ توبہ کی آیات پچتر تار ستتر وَبِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهِ منافقینِ مدینہ کی خاص قسم کا ذکر کیا ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لَئِنَ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا ہمیں غنی کر دے گا دولت دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا فَلَمَّا عَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اپنا فضل سے نواز دیا بَخِلُوبِهِ اَبْ بُخُلْ سے کام لیا وَتَوَلَّوَهُمْ وَعْرِدُونَ پیٹ بُوڑ لی وعدہ خلافی کی فَآَقَبَهُمْ فِي نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہمارا دستور منافقت کا پلندہ نمبر ایک ہماری وہ قوم باہمی نفاق کا شکار ہو کر قومیتوں میں تقسیب اور تحلیل ہو گئی ہمارا کردار جس کو کہ حدیث میں کہا گیا آیت المنافق سلا سن یا ایک حدیث میں آیا کہ چار چیزیں ہوتی ہیں یا اگر کسی میں ہے تو وہ کٹر منافق ہے جب بولے جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف کرے امین بنایا جائے خیانت کرے اور کئی اختلاف ہو جائے تو فوراں گالم گروچ پر اور لڑنے مرنے پر اتر آئے یہ چار چیزیں جو ہیں یہ منافقت کی علامت ہے کٹر منافقت ہے آج وہ ساری چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں بلکہ عام طور پر قائدہ یہ ہے جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا منافق اتنا ہی بڑا جھوٹا اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا اب تو یہاں کروڑوں کے غبنوں کی بات ہوتی ہے کہ پہلے کبھی یہ ہے وہ عذاب الہی اب پاکستان کی قسمت تھینگ کر رہی ہے وہ کس طرح کی ہنگنگ ہے اسے سمجھ لیجئے اس کا بھی نقشہ قرآن سے کیونکہ میں یہ ساری باتیں قرآن کے حوالے سے کر رہا ہوں یہ سورہ عراف کی آیات ہے اور عجیب بات ہے کہ یہ میں نے ابھی سورہ توبہ کی آیات آپ کو سنائی ہیں یہ آیات پچھتر تا ستتر ہیں اور سورہ عراف کی آیات ایک سو پچھتر تا ایک سو ستتر مثال بھی گئی ہے ایک شخص ہوتا تھا بلعام بن بعورہ بہت نیک بڑا عابد بہت ظاہد بہت بڑا عالم صاحب کرامت مذرگ لیکن اس کے بعد وہ یہ تورات کی روایات میں سے ہے کہ وہ کسی عورت کی چکر میں پس کر اور وہ سارا تقوی سارا علم سارا تدیون ہر شہ گئی اس کی مثال قرآن مجید میں بیان کی گئی وَطْلُوْ عَلَيْهِمْ نَبَعَ اللَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا اے نبی ذرا انہیں اپنے ساتھیوں کو اپنے امتیوں کو خبر سنا دیئے اس شخص کی جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی صاحبِ کرامت جیسے رسولوں کے لئے آیات موجزے ہوتے ہیں تولیاء اللہ کے لئے آیات کرامتیں ہوتی ہیں صاحبِ کرامت کو لیکن فَنْصَلَقَ مِنْهَا وہ ان آیتوں کو چھوڑ کر نکل بھاگا فَاطْبَعُ شَيْطَان اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ پِرْوْا آخری حد کو پہنچ گیا گمراہی کے اور زلالت کے وَلَوْ شَيْدَ لَرَفَانَهُ بِهَا ہم چاہتے تو اسے اور بلندی عطا کرتے طرفوں عطا کرتے اور مجا مقام دیتے وَلَاكِنَّهُ وَخْلَقَ إِلَى الْعَرْضِ وَگر وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا وَاتَّبَاعَ حَوَا اور اس نے اپنی خواہشیں نفس کی پیروی کی فَمَسَلْهُكَ مَسَلِ الْقَلْبِ اس کی مثال کتے کسی ہے اِن تَعْمِلَ لَيْهِ يَلْحَس اور اِن تَتْرُقْهُ يَلْحَس اگر اس پر کچھ بودھ لاد ہوگے تب بھی وہ ہاپے گا کچھ نہیں لادوں گے تب بھی ہاپے گا ذَلِكَ مَسَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جس نے اللہ کے آیات کو جھٹلایا یہ آیات پاکستان کی زمن میں میں آپ کو سنا چکا ہوں چار سو برس سے مجددین کا ارتقاظ اس سنم خانہ ہند میں یہاں پر ملک بننا اسلام کے نام پر موجزے کے طور پر رمضان کی ستائیسویں شب کو یہ اللہ کی آیات ہیں یہ نشانیاں ہیں ان کے تقاضہ کچھ اور تھا ہم اللہ کے دین کی طرف آگے بڑھتے اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی عطا کرتے واقعیتاً ایک مثالی اسلامی حکومت دنیا کے امساب میں آ جاتی وہ پورا تقاضہ وہ فرض کفایہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ادا ہونے کا بندوبست ہو جاتا وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَعْنَا هُوْ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَقْلَدَ إِلَى اللَّهُ وَاتَّبَعْحَوَا وہ بدبخت و زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا زمینی خواہشات زمینی شہوات زمینی عارضویں گھٹیا قسم کی جو ہیں مقاصد زندگی ایمبیشنز انہیں کے اندر مگن ہو کر رہ گیا یہ مثال ہے اس قوم کی سَا مَسَلَا لِلْقَوْمُ الَّذِينَا كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا وَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَسْلِمُونَ بروی مثال ہے اس قوم کی یہ فرد کی بات سنا کر قوم کی بات بتائی جا رہی ہے بری ہے مثال اس قوم کی کہ جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے اوپر خودی ظلم کرنے والے تھے یہ ہے پاکستان کا معاملہ اب یہ ہنگ ان دی بیلنس ہے اس کی یا تو بلام بن باورا کی مثال بن جائیں گے رات میں جو کہہ رہے تھے جو عدرات موجود تھے رات کے سیمینار میں تو فاروق الغاری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ حالات ادھر جا رہے ہیں وہ تو خطرہ ہے کہ ہندوستان کی مکمل ڈومنیشن ہو جائے اس کا امکان موجود ہے حالات ادھر جا رہے ہیں لہذا کیا ہوگا اس وقت سمجھ لیجئے کہ وہ میں نے کہا ہے جہاں تک تو عربوں کا معاملہ ہے ان پر تو وہ معاملہ گویا کہ تلع کھڑا ہوا ہے کبھی وہ بھٹی بس پھٹنے والی ہے آتش فشا پھٹنے والے پھٹنے کی دیر ہے کب پھٹے گی یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن ان کے اوپر تو بہت سخت عذاب کی قیفیت آ رہی ہے لیکن نمبر دو جو ہے امت مسلمہ میں باقی اس کے بعد بھی امت بڑی بڑی امت ہے بنگلہ دیش میں ہیں ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہیں ادھر انڈونیشیا میں ہیں ملائشیا میں ہیں پھر یہ کہ آپ افریقہ کے مختلف ممالک میں غیر عرب ممالک جو ہیں ان کے اندر مسلمان موجود ہیں یہ سینٹرل ایشیا میں کیا پتا ہے کہ پھر کوئی جاگ جائیں اگرچہ یہ کہ برین واشنگ ان کی ہوئی ہے اور جو یوں سمجھئے کہ تقریباً ایک صدی کا جو کومیلسٹ رول وہاں رہا ہے اس نے ان کے ذینوں کو کافی بدلا ہے لیکن کیا پتا کیا پتا ہے مالا کے شش میں اُبلنے لگے کیا پتا سندھ کے آنگ سے کوئی جو دعوت اُٹھ کھڑی ہو اللہ جانتا ہم نہیں جانتے لیکن یہ ہے کہ اس کا اندیشہ موجود ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پاکستان کا یہ اسی ہنگنگ ان دی بیلنس کے درجے میں ہے یا تو ہم توبہ کریں اللہ کی جناب میں اور یہاں اسلامی نظام قائم کریں تو روح و ریحان و جنت نعیم تو ہم تو کوری امت مسلمہ کی طرح سے فرض کفائے ادا کریں گے اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی حدیث میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانیں اگل دے گی اور آسمان جو ہے اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا وہ خلافت اللہ منحاج نبوہ کا نظام جب قائم ہوگا اس کا نقطہ آغاز پاکستان اور افغانستان بن جائیں اللہ تعالیٰ کو اس کا اس نے پورا صورتحال پیدا کر دی ہے اب بھی اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو مجرم ہمیں بہرحال یہ جو چاروں ذاویے تھے جیسا کہ میں نے ارس کیا ایک نقطے پر آ کر مرکوز ہو گئے میری اور آپ کی ذاتی نجات اقامت دین کی جد و جہد سے وابستہ ہے امت مسلمہ جو حالت عذاب میں ہے اس کی قسمت کے بدلنے کا ایک امکان ہے کہ کسی ایک سائزبل ملک میں اللہ کا دین مکمل قائم کر کے ایک اللہ کی طرف سے صحیح نمائندگی ہو جائے جو اس امت کا فرض منصبی ہے جو خبریں مستقبل کے دی گئی ہیں ان میں بھی اشارے موجود ہیں عرب کے مشرقی کسی ملک میں اور خوراسان میں یہاں کہیں پہلے وہ اسلامی نظام اور اسلامی حکومت قائم ہوگی تو یہاں سے لوگ جائیں گے جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے اور مضبوط کریں گے اور جو پھر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں گے ملکر ان کے ساتھ اور وہ عیسائیوں اور یہودیوں اور خاص طور پر یہودیوں کے آخری قلع قمع کے لیے جو بھی ساتھی بنیں گے حضرت عیسیٰ کے اور یہ ہے پاکستان جو اللہ نے بنایا موجزے کے طور پر اور وہ اس کا نزول ہوا لیلت القدر میں اور اس کے اندر یہ کہ کچھ موجزے اور بھی ہو چکے ہیں قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے یہاں کی سپریم کورٹ نے کمرشل انٹریسٹ کو نبا قرار دے کر حرام مطلق قرار دیا ہے گویا کہ نظری اعتبار سے بہت سی باتیں ہمارے ہاں ہو گئی ہیں ان پر عمل نہیں ہو رہا ہے اب مرحلہ عمل کا ہے کوئی ایسی زبردست ایک تحریک عوامی چلے کہ جو عمل پر مجبور کر دے اس لیے کہ دستوری قانونی تقادت اب ہمارے حق میں ہے دستور میں قرارداد مقاصد موجود ہے دستور میں دوہ دوستو ستائیس عریف موجود ہے دستور کے اندر جو ہے فیڈل شریعت کورٹ میں جو ہے موجود ہے اگرچہ اس کے اوپر پابندیاں لگا رکھی وہ پابندیاں ہٹ جائیں اور دوہ دوستو ستائیس جو ہے وہ پوری طور پر لافظ العمل ہو جائے تو ایک پروسس شروع ہو جائے گا یہاں پہ اسلامی قوادین کی تنفیذ کا اس نظام کو یہاں پہ برپا کرنے کے لیے پھر یہ کہ بہت اسموت کی کام ہو سکتا ہے لیکن یہ لوگ نہیں کریں گے تو ضرورت ہوگی ایک عمامی تحریک اٹھے اور لوگ قربانیاں دے کر اب اس کے زمن میں ایک بات جان لیجی اور یہ آخری بات ہے جو میں ارز کر رہا ہوں یہ کام کیسے ہوگا ہم کیسے کریں کیسے سوچیں حضرت موسیٰ کا ذکر حضرت عیسیٰ کا ذکر حضرت محمد کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم یہ ساتمہ رکوع ہے سورہ مائدہ کا جس میں ذکر ہیں تورات اور حضرت موسیٰ انجیل اور حضرت عیسیٰ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک منحاج معین کیا ہے شریعت موسوی شریعت محمدی میں ہمیں معلوم ہے فرق ہے منحاج میں بھی فرق ہے حضرت موسیٰ کا منحاج کچھ اور تھا حضرت عیسیٰ کا کچھ اور تھا محمد الرسول اللہ کا اور تھا اس میں کوئی شک نہیں محمد الرسول اللہ کا ایک انقلابی منحاج تھا انہوں نے ایک لائس پین میں ایک عظیم انقلاب ورپا کر کے دکھایا ہے بالفعل یہ جو منحاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احضاب میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوات الحسنہ اے مسلمانوں تمہارے لئے بہتلین مثال اللہ کے رسول کی شخصیت میں ہمارے لئے اصل اصوہ منحاج موسوی نہیں ہے ہمارے لئے اصل اصوہ منحاج عیسوی نہیں ہے ہمارے لئے اصل اصوہ منحاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہوگا ایک سال جیر سال ہوا آپ نے یاد ہوگا ہم نے منحاج محمدی کانفرنسیں کی تھی لاہور میں کی پشاور میں کی اسلام آباد میں کی کراچی میں کی مختلف مقامات پر کی یہ منحاج محمدی واضح ہو جائے اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جب حضرت عمر کو نامزد کیا ہے اپنے جانشین کی حیثیت سے تو خطبہ دیا انہذا الامر لا يسنو آخره الا بما صلاح به اولو یہ جو ہمارا معاملہ خلافت کا ہے اس کے آخری دور کی اصلاح نہیں ہوگی مگر اسی طور سے جس طور سے پہلے دور کی ہوئی ہے طریقے کار ہوگا منحاج محمدی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کو پھر امام مالک امام دار الحجرہ امام مدینہ انہوں نے بیان کیا لَنْ يَسْلُحَ آخِرُ حَاظِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ اَوَّلُحَ اس امت کے آخری حصے کی حالات درست نہیں ہو سکیں گے مگر اسی طریقے کار پر عمل پیرا ہو کر جس پر عمل پیرا ہو کر پہلی مرتبہ ہوا ہے اس اعتبار سے ہمارے لیے عصوہ محمدی منحاج محمدی اور یہ ہے در حقیقت میرے متعلقہ جو میں نے کہا تقریباً بیس مرس سے جس کے لیے میں ممنون احسان ہوں زیاؤلحق برہوم کا ان سے مجھے شدید اختلافات بھی ہے میں شدید تنقیدیں بھی کرتا ہوں بارالہ بلہ کے حضور حاضر ہو گئے لیکن مجھ پر ایک ذات ہی ہے عصان کے درجے میں مرس کر رہا ہوں انہوں نے جب یہ سیرت کانفرنسوں کا سلسلہ شروع کیا تھا مرکزی اسلام آباد میں ہو رہی ہے صوبائی پھر ہر صوبے کے اندر صدر مقام پر پھر زلوں میں ہو رہی ہے دپارٹمنٹس میں مختلف سیرت کانفرنسیں تو اس زمانے میں وہ میرا جو الہدہ کا پروگرام چل رہا تھا ٹی وی پر اس کی وجہ سے لوگوں میں میرا نام کچھ خاصا معروف اور مشہور ہو گیا تھا تو مجھے بہت دعوت آتی تھی کہ آپ ہمارے ہاں آئیں وہاں آئیں یہاں تقریر کریں اس زمانے میں مجھے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرائی میں اتر کر مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے کوشش ہوتی تھی کہ انسان جو ہے بات کرے ایک ہی تقریر جو ہے دوراتے رہنے سے طبیعت گھبراتی ہے تو یہ کہ اس کے مطالعے میں تو کوئی نئی چیزیں آئیں گی تو آدمی کچھ اس کے اندر نیا رنگ پیدا کرے گا اس سے منحج انقلاب نبوی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم والی چیز برابط ہوئی سن چوراسی پچاسی میں پھر میری یہ تقاریریں ہوئی ہیں کہ جن سے پھر مرتب ہو کر کتاب آئی ہے منحج محمدی ہی وہ شئے ہے منحج انقلاب محمدی ہی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے منصوبہ بندی ہم کر سکتے ہیں تو صرف اس کی کر سکتے ہیں ڈیکلیئر کر سکتے ہیں دوسرے اسی کر سکتے ہیں ویسے اللہ کی مرضی ہے وہ آنے واحد میں کوئی انقلاب برپا کر دے اس کا اختیار ہے حضور نے طائف کی طرف رخ کیا تھا اللہ کو کچھ اور منظور تھا مدینہ کو یسرب کو بنانا تھا دار الحجرہ اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فیصلہ چلا حضور کا سفر جو ہے وہ ناکام رہا طائف کا لیکن یہ کہ پروگرام کیا بنے منصوبہ بندی کیا ہو طریقے کار کیا ہو پلیننگ کیا ہو وہ ہوگی منحاج محمدی کے مطابق اور اسی مراحل سے گزرتے ہوئے اور اس میں آخری بات یہ کہ یہ کام ایک نسل انسانی میں نہیں ہو سکتا تاریخ انسانی میں پہلے بھی ہوا ہے تو ایک ہی مرتبہ ہوا ہے حضور کے دست مبارک سے اب بھی ہونا ہے جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ میں کبھی نہ مانتا کہ دوبارہ ہو سکتا ہے جبکہ اب تو کوئی نبی نہیں ہے کوئی رسول نہیں ہے لیکن یہ کہ ہوگا خبر دی ہے حضور میں ہمارا ایمان ہے لیکن اب کیا ہوگا یہ لانگ ڈران پروسس ہو جائے گا آپ کا وہ معاملہ تئیس برس میں مکمل بلکہ ایکیس برس میں مکمل ہمارا ہو سکتا ہے سو برس لگ جائے کوئی پرواہ نہیں کئی جینریشنز میں ہو جائے لَتَرْكَبُنَّا تَبَقَنَا تَبَقْ ایک درجہ سے دوسرا درجہ دوسرے درجہ سے تیسرا درجہ جو میرے خیال میں برعظیم پاک و ہند کے حوالے سے اور علامہ اقبال کے جو انہوں نے انقلابی فکر کی تجدید کی تھی میرا یہ کتاب کیا اس موضوع پر موجود ہے تو یہ تین چار نسلوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے اقبال نے اپنا حصہ ادا کیا ایک وقت میں ابو الکلام نے اس میں حصہ ادا کیا پھر مولانا مودودی نے اس میں حصہ ادا کیا اب ہم کوشش کر رہے ہیں کیا عجب کیا اگلی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ اسے پایا تکمیل تک پہنچا دے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی نجات اخروی کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ اس کے لئے تن مندن اپنا لگا دے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان